سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پروڈرشن کر کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا چکیا تو وہیں شرلنکا کی ٹیم اس مقابلے سے پہلے ہی سیمی فائنل کیا ورڈ کپ 2019 کی دوڑ سے بھی باہر ہو چکی ہے اب اگر اس مقابلے کی بات کر جائے تو اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر شرلنکا کی ٹیم کے کپتان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شرلنکا کی ٹیم نے اپنی لڑکھڑاتی بلے بازی کے چلتے بھی بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں دو سو پینسٹھ رنوں کا سمان جنت لکشے دیا لیکن اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات ہمیشہ کی طرح کافی زیادہ بہترین رہی دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی نئی نویلی سلامی چوڑی یعنی کہ روحی شرمہ اور کیل راہول نے اس مقابلے میں بھی میدان پر اترتے ہی تابر تڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی ابھی تو جیسے مانو کہ مقابلہ شروع ہی ہوا تھا اور پاری کا چوتھا اوور سماپت ہونے والا تھا لیکن بھارتی ٹیم کا سکور تب تک تیس رنوں کے پار بڑی ہی آسانی سے چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد تو کھلاڑی روحی شرمہ نے خاص طور پر اپنی بلے بازی کا گیر کچھ اس طریقے سے بدلا کہ انہوں نے کیل راہول کے ساتھ مل کر نہ صرف ایک مجبوط پارٹنرشپ جھٹائی بلکہ ویروہدی ٹیم کے ہر ایک گیند باز کی جم کر دھنائی کر دی اپنی اسی پاری کے دوران روحی شرمہ نے 48 گندوں کا سامنا کر کے اپنا ارشدک بھی پورا کیا لیکن دوستو اس کے بعد انہوں نے اپنی پاری میں دو شاندربہ اتنے لمبے چھکے جڑ دیے کہ انہیں دیکھ کر ان کی پتری رتی کا سجدے جو کی سٹینڈ میں موجود تھی ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس اوور میں روحی شرمہ اپنا ارشدک پورا کرنے والے تھے اور وہ محض چار رن دوری پر تھے ساتھی اس اوور کو ڈالنے کے لیے آئے تھے دھننجے ڈسلواج جس کے بعد اس اوور کی پہلی گیند پر ہی روحی شرمہ نے اتنا جوڑ دار شوٹ کھیل دیا کہ گیند دیکھتے ہی دیکھتے میڈ آف کے اوپر سے سیدھا جا کر گری باؤنڈری کے باہر اور یہ چھکا ہو گیا دوستو یہ چھکا تو کافی زیادہ چھوٹا تھا ساتھی اگلی گیند کو بھی روحی شرمہ نے ڈیفینس کر دیا اب ان کا عرشتہ تک تو پورا ہو چکا تھا لیکن روحی شرمہ نے فیرس آور کی تیسری گیند پر سٹریٹ میں اتنا لمبا چھکا چڑ دیا کہ گیند کسی کو دکھی ہی نہیں اس کے بعد گیند جا کر گری سیدھا تیسرے سٹینڈ میں اور یہ بھی اس مقابلے کا سب سے لمبا چھکا قرار دیا گیا اس کے بعد روحی شرمہ دوارہ لگائے گئے اتنے لمبے چھکے کو دیکھ کر ان کی پتنی کی آنکھیں بھی کہیں نہ کہیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی ساتھی سب نے ان کی کافی زیادہ تعریف کری دوستو روحی شرمہ نے جس رفتار سے اس مقابلے میں بھی بلے بازی کر کے دکھائی اس کے بعد ان کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے ساتھی ورلڈ کپ 2019 کے ٹورنمیٹ میں بھی ان کے چھے سو سے زیادہ رن ہو گئے ہیں جو کی اپنے آپ میں ہی درشاتہ ہے کہ روحی شرمہ میں ابھی کتنا کرکٹ باقی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرمہ اس بار کے ورلڈ کپ میں بھی دوستو بنا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے ہیں اس مقابلے میں پھارتی ٹیم نے پہلے گیند بازی کر کے جیسے شلنکہ کی ٹیم کے پرکھچے ہی اڑا کر رکھ دئیے مقابلے کی شروعات سے ہی آج گیند بازی سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے شلنکہ کی ٹیم پر کچھ اتنا زیادہ دب دبا بنایا کہ شلنکہ کی ٹیم کے کھلاڑی اس دباو میں پستے ہو چلے گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ وکٹ دلوانے کی شروعات پاری کے چوتھے اور سے کروائی تھی جسپریت بمراہ نے آپ کو بتا دے کہ چوتھے اور میں پہلا وکٹ جسپریت بمراہ نے دلوانا جہاں پر مہندر سنگھ دھونی نے ایک شاندار کیچ پکڑا تھا اس کے بعد دوسرا وکٹ بھی جسپریت بمراہ نے ہی پاری کے آٹھویں اور میں مہندر سنگھ دھونی دوارہ کیچ آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو دلوانا یہاں دونوں وکٹ پا کر کئی نہ کئی شلنکہ کی ٹیم پر پہلے سے ہی دباو بن چکا تھا پاتھی کسل پریرہ اور تھریمانے شلنکہ کی ٹیم کے اہم بلے باس تھے جو کی اب میدان چھوڑ کر جا چکے تھے پرانتو دوستو تیسرا وکٹ ملنے میں بھی بھارتی ٹیم کو زیادہ دیر نہیں لگی اس ورلڈ کپ 2019 کا اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے رویندر جڑے جانے اپنے دوارہ ڈالے جا رہے اس مقابلے کے پہلے ہی اوور میں یعنی کہ گیارویں اوور کی تیسری گیند پر اپنی ٹیم کو کسل منڈس کا وکٹ دلوا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس دوران بھی دھونی کو گیندباس کا ساتھ ملا دھونی نے شاندر سٹمپنگ کر کے یا تیسرا وکٹ اپنی ٹیم کو دلوایا تھا اس کے بعد دوستو ہاردک پانڈیا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے اگلے اوور یعنی کہ بارویں اوور میں جب ہاردک پانڈیا گیندباسی کرانے آئے تو اس اوور کی چوتھی گیند پر انہوں نے بلے باس کو کچھ ایسے چکمہ دیا کہ وہ دھونی کو اپنا کیچ تھما بیٹھے دوستو اور اس بار بھی دھونی نے اس کیچ پکڑنے میں کوئی کمی نہیں دکھائے اور بڑی آسانی سے اس کیچ کو پکڑ کے پویلن کی طرف راستہ دکھا دیا تھا بلے باس کو دوستو کچھ اسی طریقے سے پاری کے بارویں اوور کے ختم ہونے تک شرلنکہ کی ٹیم کے چار بڑے وکٹ گر چکے تھے لیکن اب میدان میں آگے چل کر کھلاڑی تھیری منے نے وہاں انجلو میتھیوز نے کافی شاندار بلے بازی کر کے دکھائی اپنی ڈوبتی ہوئی ٹیم کو ان دونوں کھلاڑیوں نے بچایا آپ کو بتا دے کہ انجلو میتھیوز نے جہاں شتک لگایا تو وہی دوسری طرف تھیری منے نے بھی ایک اور شتک یہ پاری کھیلی آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر شتک پورا کرنے کے بعد میتھیوز جہاں 113 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان سے پہلے تھیری منے 53 رن پر آؤٹ ہو چکے تھے 37 کے بعد میدان پر آ کر شریلنکا کی ٹیم کے ایک اور اہم بلے باز پریرا کچھ خاص کمال نہیں کر سکے اور کچھ اسی طریقے سے دوستو 50 اوور میں آج شریلنکا کی ٹیم نے 7 وکٹ گوا کر 200 رن بنا لیے تھے دوستو شریلنکا کی ٹیم کے اتنے زیادہ وکٹ لینے میں سب سے اہم یوگدان رہا مہیندر سنگھ دھونی کا جنہوں نے بات چاہے کیچ کرنے کی رہی ہو ایک بار سٹمپنگ بھی کر کے دکھائی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جیسے کی اب دھونی کے سنیاس کی خبریں تیز ہو رہی ہیں تو اس پردشن کے باوجود بھی کیا انہیں سنیاس لینا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور شریلنکا کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا پردشن شروعات سے ہی کافی زیادہ جوڑ دا رہا ابھی شریلنکا کی ٹیم کے محض پچپن رنوی پورے نہیں ہوئے تھے کہ شریلنکا کی ٹیم اپنے چار وکٹ گواں چکی تھی بھارتی ٹیم نے شروعات سے اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا لی تھی لیکن اس دوران میدان میں ایک ایسا واقعے بھی دیکھنے کو ملا جب رشب پنت کی ایک گلتی پر بھارتی ٹیم کے پور کپتان و وکٹ کی پر مہیندر سنگھ دونی ان پر جم کر بھڑکتے ہو دیکھیں آپ کو بتا دے کہ پورا واقع ہے پاری کے اٹھارویں اوور کا اس کو ڈالنے کے لئے گیند تھمائی گئی تھی کھل دیپ یادف کے ہاتھوں میں اور اس سمعہ ان کے سامنے سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز تھری منے اس اوور کی پہلی گیند پر ہی بلے باز تھری منے نے ایک بڑا شوٹ مارنا چاہا اب گیند چلی گئی تھی ڈیپ میٹ وکٹ میں کھڑے تک پہنچ گئے تھے اور وہاں پر وہاں کافی زیادہ کنفیوز ہو گئے لیکن یہاں پر رشب پنت نے گلتی ہے کر دی کہ انہوں نے ایک ڈائف تو لگا دی اس گیند کو پکڑنے کے لئے لیکن اس کے باوجود وہ پوری طریقے سے ناکام رہی جس کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں کو موقع مل گیا اپنی اپنی کریس میں واپس جانے کا دوستو رشب پنت کی ڈائف کو دیکھنے کے بعد تیم کے باقی کھلاڑیوں نے تو بھلے ہی ان کی سارانہ کری لیکن وکٹ کے پیچھے کھڑے بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر مہیندر سنگھ دھونی ان سے خاصا ناکھوش دیکھے آپ کو بتا دے کہ اس ٹمپ ریکارڈنگ میں دھونی کی آواز سنی جا سکتی تھی کہ وہاں رشب پنت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے آسان تھرو کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ایسے موقع نہیں گوا سکتے ساتھی آپ دھونی کے ایکسپریشنز دیکھ کر ان تصویروں میں اس بات کو گیس کر سکتے ہیں کہ دھونی ان سے کس قدر ناراض ہوئے تھے حالانکہ دوستو پھر آگے چل کر میدان میں سب اس بات کو بھول گئے ساتھی بھارتی ٹیم کی گیندبازی سے اور بڑے وکٹ بڑی آسانی سے مل گئے لیکن کہیں نہ کہیں آج رشب پنت پر دھونی کا گصہ میدان میں دیکھنے کو ملا دوستو سب اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ دھونی کے بعد رشب پنت ان کی جگہ لیں گے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کی جگہ لینے کے لئے رشب پنت پوری طریقے سے قابل ہے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے آج شلنکہ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو توڑنے میں زیادہ سمجھ نہیں لگایا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک پاری کا چوتھا آور بھی ختم نہیں ہوا تھا اور شلنکہ کی ٹیم کی سلامی جوڑی پوری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی شلنکہ کی ٹیم کا پہلا وکٹ کرونا رتنے کے روپ میں جسپرید بھومرہ نے چوتھے آور کی چوتھی گیند پر اپنی ٹیم کو دلا دیا تھا لیکن دوستو اس وکٹ کے ساتھ جسپرید بھومرہ نے آج اتحاس بھی رچ دیا ہے اور اسی شاندار اتحاس کو رچنے میں ان کا ساتھ دیا جنہوں نے ایک بےہدی بہترین کیچ پکڑ کر جسپرید بھومرہ کو اس اتحاس رچنے میں کافی زیادہ مدد کری دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ پورا ماجرہ پاری کے چوتھے آور کی چوتھی گیند کا گیند بازی کر آ رہے تھے جسپرید بھومرہ اور شٹائک پر کھڑے تھے بلے باز کرونا رتنے جو کہ کریس پر سیٹ ہونے کی کوئش کر رہے تھے لیکن پھر اسی آور کی چوتھی گیند کو بھومرہ نے اتنی زیادہ تیز گتی کی سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیند کرونا رتنے کے بلے پر لگ کر سیدھا چلی گئی مہندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں حالانکہ بلے پر لگنے کے بعد گیند تھوڑی گھوم ضرور گئی تھی لیکن دھونی نے اس مشکل سے کیچ کو بھی آسان بنا دیا اور بڑی آسانی سے اس کیچ کو پکڑ لیا اب جسپرید بھومرہ نے شلنکہ کی ٹیم کے خلاف یہ وکٹ تو لیا ساتھی یہ وکٹ ان کے اوڈی آئی کریئر کا سوہ وکٹ بھی ہے جی ہے دوستو آپ کو بتاتے کہ جسپرید بھومرہ ان چنیندہ گیند بازوں میں سے ایک بن گئے جن کے نام اوڈی آئی کرکٹ میں سو وکٹ ہیں ساتھی یہ سوہ وکٹ لینے کے بعد جسپرید بھومرہ کے چہرے پر ایک الگی خوشی تھی سب نے مل کر جسپرید بھومرہ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جسپرید بھومرہ نے بھی خاص طور پر دھونی کا بھی خوب دھنیواد کیا آپ ان دصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وکٹ لینے کے بعد سب ہی کافی زیادہ خوش دیکھے جسپرید بھومرہ کے اس سیلیبریٹ میں دوستو جسپرید بھومرہ کیول بھارتی ٹیم ہی نہیں بلکہ اس سمیں ورش کے بھی نمبر ایک تیز گیند باز ہیں اس کھلاڑی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے ساتھ ہی دوستو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی مہندر سنگھ دھونی کی بھی کیوں گی کہ ولی ہے پہلی بار نہیں جب انہوں نے جسپرید بھومرہ کا ساتھ دیا ہے اس سے پہلے بھی کئی مقابلوں میں دیکھا گیا کہ مہندر سنگھ دھونی کتنی بار جسپرید بھومرہ کو صحیح دشامے گیند بازی کرنے کی صلاح دیتے ہیں بھومرہ پھر ویسا ہی کرتے ہیں اور پھر انہیں بڑے وکٹ بھی ملتے ہیں لیکن مہندر سنگھ دھونی اور جسپرید بھومرہ کی اتنی شاندار جوڑی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے اور دوستو صرف اتنے نہیں آپ کو بتا دے گے اس وکٹ لینے کے بعد جسپرید بھومرہ اور مہندر سنگھ دھونی کی یہ شاندار جوڑی کا توفان اب کہاں رکنے والا تھا پاری کا آٹھوں پر ہوا ہی تھا جسپرید بھومرہ نے کچھ اسی انداز میں شلنکا کی ٹیم کے بلے باز کشل پریرہ کو اتنی شاندار اور وہ تیز ترار ایک سونگ ڈیلیوری ڈال دی جو کی پھر سے کشل پریرہ کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی مہندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں اور اس بار تو دھونی نے ایک بہترین کیچ پکڑ لیا ایک ڈائیو لگا کر دھونی نے اس کیچ کو پکڑا اور جسپرید بھومرہ کے نام ان کے اوڈی آئی کریئر کا ایک سو ایک وہاں وکٹ بھی کروا دیا کو جیسی تحقیقے سے دوستو مہندر سنگھ دھونی نے دو شاندار کیچ پکڑ کر جسپرید بھومرہ کو یا دو اہم وکٹ لینے میں کافی زیادہ مدد کری اور اتحاس رچنے میں تو مدد کری ہی سنتو آپ سبھی جسپرید بھومرہ اور مہندر سنگھ دھونی کی اس شاندار جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 آخرکار اپنے انتیم پڑاپ پر پہنچ چکا ہے ساتھی سیمی فائنل میں پرویش کر چکی ہے چار ٹیمیں